سولن میں کرونا کرفیو کو لگتار سفل بنانے کے پریاس کیے جا رہے ہیں جس کے چلتے سولن پولیس بھی مشتہدی سے کام کر رہی ہیں وہیں دوسری اور سولن میں نشے کا کاروبار بھی چل رہا ہے جس کے چلتے پولیس نے سورہ بیہار میں ریڈ کی اور دو یوکوں کو نشے کی کھیپ کے ساتھ گرفتار کیا ہے دونوں یوکوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے اور ان سے جاننے کا پریاس کیا جا رہا ہے کہ آخر یہ نشے کی کھیپ کہاں سے لے کر آئے تھے اور کس کو دینے جا رہے تھے آترک پوریس عدیق شکر شیوکمہ نے بتایا کہ انہیں گپت سوچنا ملی تھی کہ سورہ بیہار میں دو یوک نشے کا کاروبار کر رہی ہیں پولیس کی ٹیم نے جال بچھا کر ان کے گھر پر ریڈ کی اور دونوں یوکوں کو چٹے کی کھیپ کے ساتھ گرفتار کیا ہے فیلحال دونوں یوکوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے اور آگامی کاروائی شروع کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ پکڑے گئے یوک پون اور منوج ہیں جو کی سرمور جلا کے رہنے والے ہیں ایس آئی ایو کی ٹیم نے سورہ بیہار میں ایک کمرے میں ریڈ کی جہاں کے بارے میں سوچنا مل رہی تھی کہ اس کمرے میں دو بیت کی رہتے ہیں اور یہ چٹہ بیجنے کا کام کر رہی ہے جب ان کے کمرے کی تلاشی لی گئی تو ان کے کمرے سے 10.57 گرام ہیروین برامت ہوئی ہے اور پوچھنے پہ ان بیکتیوں نے اپنے نام پبن کمار جو کی گواہو گاہو ہے سگھڑاو میں سری موارس کا رہنے والا ہے 23 سال اس کی عمر ہے اور دوسرا جو بیکتی ہے اس نے اپنا نام منوج کمار بتایا جو کی رنوہ ہریپور دھاک سنگڑا کا رہنے والا ہے 30 سال اس کی عمر ہے اس میں پولیس نے انڈی پی ایس ایکٹ کے تحر کیا ہے دونوں بیکتیوں کو گرفتار کر لیا ہے فردہ انویسٹیگیشن کیس میں چل رہی ہے